بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا زہرت الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے زہرت یعنی زینت الحیات الدنیا امام اقتادہ سے مرنی ہے تفاصیل میں اور یہ زہرت حال ہے جس کی وجہ سے یہ منصور ہو اور یہ مطعنہ نے اس میں عمل کیا ہے یا مطعنہ کی معنی نے عمل کیا ہے جعلنا لہو زہرت الحیات الدنیا لا تمدن نا کے اندر تفصیل مدارک میں امام نظرمی نے لکھا ہے کہ اس میں مدد العین سے روگا گیا ہے تو وفیہی ان النظر غیر الممدود معفور حالون کوئی شخص اس لیے دیکھتا ہے تاکہ عبرت لیں اس لیے دیکھتا ہے کہ وہ تجزیہ کر رہا ہے تو وہ نظر بتا کے دیکھنا وہ منع نہیں لیکن اس لیے دیکھ رہا ہے کہ ادھر کا ہی شورٹ ہے اس لیے دیکھ رہا ہے کہ ادھر ہی تمنائے ہیں اس لیے دیکھ رہا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ کا کتنا فرماوردار ہوتی ہے اور اپنی دولت کو کس طرح استعمال کر رہا اور گھٹا رہا ہے ان چیزوں کو دیکھے وغیر محض کسی کی دولت پر فریفتہ ہونا منع ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں یہ جو ہم نے انہیں دولت دی ہے یہ اللہ کی آزمائش ہے وَرِزْقُ وَرَبْمِكَ خَيْوَهُمَا عَبْقَى اور تیرے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی ہے تیرے رب کے رزق سے کیا مراد ہے ایک معنی تو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ ثواب جو تمہیں صبر پر مل رہا ہے اور اللہ کی طرف سے وہ آخرت کا عجل جو تمہیں تسبیح پر مل رہا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اور یہ جو اللہ نے دنیا میں مال تمہیں کم عطا کیا ہے تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ دنیا تو فانی ہے اور آخرت باقی ہے تو اگر تمہیں آخرت مل رہی ہے تو تمہیں اس پر زیادہ خوش رہنا چاہیے تو وَرِزْقُ وَرَبْبِكَ خَيْوَهُمَا وہ رب کی لوزی یعنی وہ ثواب آخرت وہ زیادہ بہتر ہے دنیا میں اگر کم مل رہا ہے تو آخرت میں تو زیادہ مل رہا ہے تو تمہارا مکمہ نظر آخرت ہونا چاہیے تفسیر معوردی میں یہاں دو جھلے ہیں مزید ایک یہ کہ رزق و رب کا کمانا ہے جو چیز تمہیں اللہ نے عطا کی ہے اس پر تمہاری قناعت اور جو نہیں ملی اس سے بے رغبتی اور زہر یہ دو اللہ کا اور رب کا رزق ہے تو رب کا یہ رزق تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے قناعت کی روزی لے لیں اور زہر کی روزی لیں دنیا سے بے رغبتی اور جو اللہ نے عطا کیا ہے اس پر قناعت یہ دو سب سے بڑی دولت ہیں ان لوگوں کو دیکھو جیسے حدیث میں ہے کہ ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے درجے میں نیچے ہیں دنیا کے اعتبار سے ان کو مت دیکھو جو درجے میں اوپر ہے اس نے کہ ہر اوپر سے دوسرا اوپر اور بھی ہے دنیا کی حاجات تو کوئی پوری نہیں کرے گا وَمَا قَزَا أَحَدٌ مِّنْحَا لُوَانَتَهُ وَمَنْتَحَا أَرَبٌ إِلَّا إِلَّا عَرَبِي ایک حاجات پوری ہوتی ہے تو دوسری پوری ہوتی ہے دوسری پوری ہوتی ہے تو دیسری پوری ہوتی ہے کارِ دنیا کا سے تمام نہ کر دنیا کے کام تو کسی نے پورے نہیں کی جن کو جو ملا وہ اگلے سٹپ میں چاہتا ہے کہ اور زیادہ بھی لیں اور زیادہ بھی لیں تو انہیں آدم کا پیٹ تو نہیں بھرتا ہے وہ تو دوسری سے نہیں بھرے گا اس لیے قناعت ایسی شئے ہے جس سے انسان کو سنگون ملتا ہے اتمینات نصیب ہوتا ہے آج جب کسی جگہ پہ کسی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کوئی بل داخل کرنا ہوتا ہے کوئی اور کاؤزات تو کچھ لوگ آپ کے آگے ہوتے ہیں کچھ لوگ آپ کے پیچھے ہوتے ہیں جب آپ آگے لائن کو دیکھتے ہیں آپ پریشان ہوجاتے ہیں اتنے نمبر ہوں گے منی لائن کھڑے ہوتا آپ خوش ہو جاتے چلو میں ان سے تو آگے ہوتا دیکھیں خوشی اس میں ہے کہ آپ ان کو دیکھیں جن سے آپ آگے ہیں کتنے لوگ ہیں کہ جن کو وہ نعمتیں نہیں جو آپ کو بیلی ہوئی تو آپ خوش رہیں گے آپ دنیا میں انہی لوگوں کو دیکھیں کہ جو آپ سے زیادہ ہیں تو آپ دیکھیں میں ان کی طرح انہیسی میں زندگی گزر جائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یکسا خوشی کا موقع عطا کیا ہے کہ سب ہی انسانوں کو حکم دیا تمہیں جو ملا ہے وہ میری عطا ہے اس پر راضی رہو قناعت کرو اب اگر اس نے قناعت اختیار کر لی تو وہ خوش ہو گئے اور باقی دنیا تو دنیا تو آنی جانی شئے ہیں تو برز کو ربے کا اسی طرح دوسرا جملہ تفصیل معوردی میں ہے کہ وہ باقی حلال رزق تیرے لیے اس حرام سے بہتر ہے جو زیادہ ہے مال زیادہ ہو جائے اور تم سرکش بن جاؤ اس کو لٹا دو اس لیے کہ مال کا بڑھ جانا دولت کا بڑھ جانا اور روزی کا بڑھ جانا وہ ایک بہت بڑی ازوائش بھی ہوتی ہے پھر اس کے سامنے آپ تابع رہے اور متوازے رہے اور اطاعت فرم اطاعت گزار رہے یہ پھر بڑا مشکل امتحان ہوتا ہے تو اللہ نے اس امتحان سے آپ کو بچا کے رکھا ہے کچھ نہیں ہے تو آپ کے پاس غم بھی کچھ نہیں ہے کہتے ہیں ماہیچ نداریم غم حیچ نداریم دستار نداریم غم پیچ نداریم جب پگڑی نہیں ہوگی تو گمانے کا غم بھی نہیں ہوگا شاعر کہتا ہے جب کچھ بھی نہیں ہے تو غم بھی کچھ نہیں ہے جب کچھ ہوگا تو پھر غم دی ہوگا جب کچھ.